پورے قرآنِ عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ایک سو چودہ صورتیں اور تیس پارے پانچ سو چالیس رکوع چھہ ہزار چھہ سو چھا سٹھ اس کے آگے پیچھے کچھ کا مودش آئیتیں یہ ہم نے تلاوت کی ہیں لیکن کوئی بھی دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآنِ عظیم کو وہ اس طرح سے پڑے گا کہ اس میں کوئی خطہ ہی نہ آئے کوئی بھی غلطی اور خطہ سے محفوظ نہیں غلطیاں ہوتی ہیں خطائیں ہوتی ہیں کیونکہ آج مجھے اس بات کی وضاحت اس لئے بھی کرنی ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے پہلی بات تو یہ جس کے سینے میں آ جائے وہ نعمت ہے اللہ کی ورنہ ہر ایرہ غیرہ تھوڑی نہ قرآنِ پاک کو یاد کرنے لگ جائے اللہ تبارک و تعالی کی عطا جس پر ہو ورنہ محنت سے نہیں ہے یہ سب کسب سے نہیں ہے کبھی آپ نے قرآن اٹھا کر کے دیکھا اتنا موٹا کلام ہے اتنی موٹی کتاب ہے اور وہ بھی میری لینگویج میں نہیں ہے ہماری زبان نہیں ہے پوری ٹوٹل عربی ہے اور اس میں مزید یہ کہ سیم ملتی جلتی آیتیں پتہ نہیں کتنی جگہ ہیں مشابہات اور یہ تمام چیزیں قرآنِ پاک میں تیس پاروں کو ایک پارے کے اندر بیس صفحے ہوتے ہیں اور آخیر کے دو پاروں میں چوبیس چوبیس صفحے جو حافظی قرآن ہیں اس میں اب آپ اندازہ کریں یہ قرآن کے صفحات کو اگر آپ کاؤنٹ کریں گے تو کتنے ہو گئے تقریباً چھے سو دس کے آس پاس صفحات ہیں قرآنِ پاک کے اور اتنے موٹے زخیم قرآن کو محفوظ رکھ لینا اور اس کو پھر نمازوں میں سنانا یہ میں اپنی فضیلت کے لئے نہیں بات کر رہا ہوں بلکہ میں انسان ہوں حافظِ قرآن جو ہیں وہ بھی انسان ہیں جہاں پر بھی ہیں ان سے خطائیں ہوتی ہیں آج اللہ کریم کی بارگاہ میں ہم یہ توبہ کرتے ہیں کہ مولا ہم سے بھول یا خطا جہاں کہیں ہوئی میں نے ختمِ قرآن کی دعا میں سب پڑھ لیا کہ اگر ہم نے کہیں بغیر مد کے مد کر دیا کہیں تشدید نہیں تھی تشدید کر دیا یا جزم نہیں تھا جزم کر دیا یا پھر جو اعراض میں ادھر ادھر کچھ ہوا معنی کی تبدیلی کے بغیر ہم سے اگر ایسی خطا ہوئی ہے تو مولا سب خطاؤں کو معاف فرما جائے کبھی ایسا ہوا ہے انداز بھول چوک کر ویسے تو یہاں پر الحمدللہ سماعت کرنے کے لئے بھی حافظِ قرآن تھے سب ہوں نے مل کر کے قرآنِ پاک کو سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں عام ہمارے ہاں منٹیلیٹی ایسی بنی ہوئی ہے دماغ میں کہ اگر کسی حافظ کو لکمہ دے دی ارے لکمہ مل گیا لکمہ مل گیا لکمہ کیا ہے کھانے کا لکمہ ہے آپ کو کیا لگتا ہے لکمہ پیچھے سے دے دیا تو کب مطلب ہے کہ تیر چلا دیا بلکہ قرآن کی صحیح پڑھنے پر اس نے مدد کی ہے لکمہ دینے والا بھی ثواب کا مستحق اور وہ امام اگر وہ لکمہ لے کر اپنی غلطی کو صحیح کر لیا تو پوری قوم کو گناہگار ہونے سے بچا لیا ان لوگوں نے لوگوں کے دماغ میں یہ سے چلتا رہتا ہے اور خاص طور پر ہمارے ہندوستان کا ماحول ہے لکمہ لکمہ اس کو ایسا آئے اور حافظ بھی جو مسلح پر جاتا ہے اس کے اوپر ایسا ہوا تاری رہتا ہے کہ کہیں کوئی لکمہ نہ آ جائے کوئی کچھ بولے نہ ہزار لوگ بولیں ان سے کچھ فرق نہیں پرتا تم اپنے رب زلجلال کے لئے سنا رہے ہو اللہ کریم کے لئے یہ قرآن اس کا کلام ہے آج اگر چلو چھپ چھپا کر کے کچھ ادھر ادھر کر کے چلے بھی گئے تو قیامت کے دن تو ہر چیز کا سوال ہوگا ہر چیز کی پوچھ ہوگی اس لئے مسلح پر کھڑے ہونے والے حافظ کو یہ ذمہ داری ہے کہ ایک آیت تو دور کی بات ہے اگر زبر زیر بھی کہیں چھوٹا ہوا ہو تو پھر یاد دلانے پر اس کو دھرالے اور صحیح کر لے تاکہ صحیح قرآن پڑھنے کا اسے ثواب ملے اور پوری قوم کو بھی اس کا ثواب ملے ورنہ آج جو شتابدیاں چل رہی ہیں کتنی مسجدوں میں سپر فاسٹ حافظ اس کو تو بہت پہلے حضرت صدر الشریع رمت اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ میں نے ترابی پڑھنا ہی چھوڑ دیا کئی سالوں سے دیکھ رہا ہوں یالمون تالمون کے علاوہ کوئی آتا نہیں ہے خامخہ نماز کیوں خراب کریں بہت ساری جگہوں پر اچھا یہ حافظ لوگ ایسے ہو کیوں گئے یالمون تالمون والے پبلک ڈیمانڈ پبلک ڈیمانڈ پر ایسے ہو گئے تو میرے عزیزو میں ان حفاظ سے کہتا ہوں کل کو یہ پبلک بولے گی چائنیس میں قرآن سناو پبلک ڈیمانڈ پر پورے اتر اکپاؤ گے پھر کبھی کہیں گے کہ عربی مت سناو جرمنی میں سناو جب عربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس انداز سے قرآن اتنا ہے اسی انداز سے قرآن پڑھنے کا سواب ہے ورنہ یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے مزاق کرنا ہے اور بسا اوقات ایسا بھی ہے کہ قرآن کو اتنی تیزی سے پڑھنے میں کچھ الفاظ ادھر ادھر ہو گئے حرام تو حرام ہے یہ باز اوقات میں کفر بھی ہو جاتا ہے آدمی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اس طرح کا قرآن پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام جو سنتا ہے وہ بھی حرام کام کرتا ہے تین دن میں ترابی ختم کر کے آیا پانچ دن میں ختم کر کے آیا کیوں میاں باقی سب کیا کرنا ہے بھنڈی بازار میں گھومنا ہے باقی کے پانچ دن کے بعد کیا کرنا ہے شاپنگ کرنا ہے رادور گپے لگانا ہے کیرم کھیلنا ہے اس کے لئے ہاں اگر تمہارا ارادہ یہ تھا کہ قرآن ایک نہیں چار قرآن ختم رمضان میں کریں گے تو بہت اچھی بات تھی لیکن حافظ سے اسی انداز میں سنو جو تجوید کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم عطا فرمایا میرے عزیزو ایک بات یاد رکھیں ہماری مسجد میں نے دیکھا پہلے دن سے لے کر آج کے دن تک پوری صفحہ بھوئی تھی الحمدلہ قرآن پڑھنے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم تو لگتا تھا سوہ گھنٹہ سے قریب کبھی اس سے زیادہ ہو جاتا تھا تو کیا آپ بھاگ جاتے تھے ترہوی چھوڑ کر لگے ہوئے تھے پوری بیس رکعت پڑھ کے جاتے تھے اچھا سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ٹھیک ہے آج ہم نے جھلا دیا دیڑھ گھنٹہ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے بہت لمبی ہے تو کل تو لوگوں کو نہیں آنا چاہیے لیکن روز آتے ہیں اس کی وجہ میں بتاؤں صحیح کھانا جہاں ملتا ہے لوگ وہیں جاتے بھی ہیں ہاں الحمدللہ اگر غزہ صحیح طریقے کی ملنے لگے تو پھر چاہے وقت جتنا بھی لگے ہاں میں سمجھتا ہوں اہلِ خیرت جتنے بھی نماز کے لئے ہمارے ہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات تو ہوگی کہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کوئی اور چیز تو نہیں اللہ کا کلام ہی تو سن رہے ہیں اب باہر جا کر کے کھڑے ہوں گے یوں ہی باتوں باتوں میں آدھا گھنٹہ چلا جاتا ہے ایک گھنٹہ چلا جاتا ہے وہ پتہ نہیں چلتا یہ پوری بیز رکا تراوی میں اگر دیڑ گھنٹہ لگ گیا تو کیا بری بات ہے کوئی بری بات نہیں بلکہ صحابہ اکرام ندوان اوہ اطالع علی مجمعین کی عبادتیں تو ایسی تھی کہ ان کی رات پوری راتیں ختم ہو جاتی تھی سہر کا وقت آ جاتا تھا وہ قیام اللیل جس کو کہتے ہیں رات کو کھڑا ہونا بہت لمبا قیام کرتے تھے اور بعض روایات میں ہے کہ صحابہ سو سو رکھاتیں پڑھتے تھے ایک رات کے کہ پوری رات جو عبادت میں چلی جائے ہمارے لوگوں میں ایسا یہ مزاج بنایا جا رہا ہے کہ یہ ایک بہت اہم ڈیوٹی ہے اس کو کرو اور بھاگو ایسا نہیں ہے خشو اخضو کے ساتھ طبیعت کے ساتھ تراوی کو پڑھو تراوی کی نماز یہ ایسی نعمت اللہ کی ہے کہ اگر آپ کی آج تراوی چھوٹ گئی نا دوسری نماز اگر چھوٹی جیسے فجر چھوٹی تو قضا کر سکتے ہیں زہر چھوٹی تو قضا کریں گے لیکن تراوی اگر چھوٹی تو اس کی قضا ہے ہی نہیں زندگی میں ایسا چھوٹ گئی ہو گیا اس کی قضا نہیں ہوگی اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ اسی وقت کے لئے خاص دی ہوئی نعمت ہے وقت نکل گیا تو اس تراوی کی قضا نہیں ہوگی لہٰذا تراوی کو جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حکم دیا گئے اسی انداز سے قرآن پڑھو ورنہ یا لمون تا لمون کر کے گناہ اپنے اوپر کماؤ گیا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا تو جو میں مسئلہ عرض کر رہا تھا کہ حفاظ اکرام جو پیچھے ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کو صحیح سنیں اگر ایک آیت میں بھی کہیں ادھر ادھر ہوا ہے تو وہ امام کو اطلاع کر دیں پڑھنے والے کو اطلاع کر دیں حالانکہ نماز خراب نہیں ہوتی لکمہ دینے سے کسی کی نماز خراب نہیں ہوتی ہاں امام نے اگر لکمہ نہیں لیا تو الگ مسئلہ ہے لکمہ دینے سے نماز خراب نہیں ہوتی بلکہ غلط پڑی ہوئی چیز کو صحیح کرنے کے لئے لکمہ ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے مزاج بناؤ مزاج بناؤ اس چیز کو کہ یہ حفاظ اکرام جس طرح قرآن پڑھتے ہیں آپ نے کبھی سوچا دماغ میں ان کو کیا کیا چیزوں کا دماغ میں محفوظ رکھنا پڑتا ہے قرآن کہاں سے کہاں تک پہلی رکعت میں پڑھنا ہے انہیں آیتیں پڑھ لیا ایک صفحہ پڑھا دیر صفحہ پڑھا جتنا بھی پڑھا رکو کیا سجدہ کیا پھر اس کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے یہ پہلی رکعت ہے کی دوسری رکعت ہے پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو گیا تو اسے یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ پہلی رکعت میں چھوڑا کہاں تھا میں پھر اس کو وہی سے پڑھنا ہے تو یہ تو کھالی دو رکعت کا مسئلہ اس طرح کی بیچ رکعت کرنا ہے ہر رکعت میں یہ یاد ہو اور اکثر مشابہت لگ جاتی ہے حفاظ کو جب آیتیں سجدہ آتی پہلی رکعت میں آدھا صفحہ پڑھا آیتیں سجدہ آئی سجدہ کر کے آ گیا کھڑا ہوا پھر قرآن پڑھا پھر رکعت کے رکو اور سجدے کیا ایسا محسوس ہونے لگ گیا کہ یہ دوسری رکعت ہے بیٹھ گیا تیات میں بیٹھ گیا لیکن پھر بھی ذہن کو کتنی چیزوں میں حاضر رکھنا ہے آیتیں سجدہ آئی تھی تو پہلی رکعت میں آئی تھی یا کبھی دوسری رکعت میں آئی تھی رکعت گنتہ بھی رہے وہ کہ پہلی رکعت ہے کہ دوسری رکعت ہے سجدے مس ہونے نہ پائیں یہ تمام چیزیں ہیں اس کے بعد پھر وطر کا خیال رکھے کہ تین رکعت پڑھنا ہے دوسری پہ کھڑا ہونا ہے تیسری پہ کھڑا ہونا ہے پھر سور فاتحہ بلند آواز سے اسے پڑھنا ہے اور دعائے کنوت بھی پڑھنا ہے رکو میں نہیں جانا ہے بہت ساری چیزوں کی اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں اتنا ہی نہیں سلام پھیرنے کے بعد پھر اس کو دعا میں بھی مشغول رہنا ہے تسبیح بھی سننا ہے یہ تمام چیزیں میرے عزیزو یہ عام سی بات نہیں مسلح پر کھڑے ہونے کے وقت میں تو صرف اپنے لئے محسوس کرتا ہوں ہزار محنت کرنے والا بھی پھسل جائے گا لیکن میں صرف اتنا محسوس کرتا ہوں مسلح پر کھڑے ہو کر اگر یہ رکعتیں پوری کمپلیٹ ہوتی ہیں تو سوائے رب العالمین کی مدد کے نہیں ہو سکتا وہ اللہ کریم کی مدد ہے ورنہ کیلکولیشن بھی کر جاتا ہے ہاں حساب چلا جائے گا بیس رکعت اکثر ایسا ہوتا رہا ہے اور بہت پہلے ہمارے ساتھ بھی ہوا اس طرح سے کبھی دو کی بجائے تین رکعت پڑھ لی ہیں دوسری پہ بیٹھے ہی نہیں کھڑے ہو گئے نماز فاسد ہو گئی پھر سے پڑھانا پڑھا تیویس رکعت ہوئی بیس کی جگہ لیکن یہ کوئی ایسا ایو نہیں ہے جس کو لوگ تانہ مارتے ہوئے گھمیں بیچارے آتے ہیں رمضان میں ایک مرتبہ ایک لکمہ حافظ کو لگا تو محلے میں پھرتے پھرتے گھومتے گھومتے پتہ ہے حافظ آپ کو لکمہ لگا ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑے علامہ صاحب ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کھڑے ہو کر کے ایک رکعت پڑھ کے دیکھو یا پڑھا کے دیکھو خود نماز پڑھتے ہیں تو پوری دکان کا حساب کتاب کرتے رہتے ہیں دماغ تو حاضر رہتا نہیں یہ نماز میں اور اگر امام سے خطہ ہو جائے حافظ سے خطہ ہو جائے تو محلے بھر میں چرچہ کر رہے ہوتے ہیں پتہ ہے آج تو لکمہ لگا ان کو اور ایسا بھی ہوا ہے حافظ صاحب نماز پڑھا کر کے جا رہے ہیں کوئی صاحب پکڑے اور پوچھنے لگے کیا بات ہے حافظ صاحب روز تو آپ کو لکمہ لگتا ہے ہم نے ایسے کئی عفاظ کے بارے میں سنا وہ ہم سے آ کر کہہ رہے تھے حضرت لوگ ایسے پکڑ کے پوچھتے ہیں تو ہم نے ان سے حافظ صاحب سے کہا خوشی سے جواب دیجئے میں لکمہ کھا رہا ہوں آپ کو تکلیف درد کیوں ہو رہا ہے کھانے والے کو پیٹ میں پویزن نہیں ہو رہا دیکھنے والے کو کیوں ہو رہا ہے تکلیف کی بات نہیں ہے میرے عزیزوں آپ سب اس بات کی طرف ہمیشہ توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت عظمہ عطا فرمایا ہے اور جس کے پاس یہ نہیں ہے قرآن حفظ نہیں ہے تو اسے حافظ قرآن پر ایسا ٹانٹ نہیں مارنا چاہئے ہاں اگر کوئی ایسی ایسی تیر مار رہا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا کبھی ادھر سے کر رہا ہے کبھی ادھر سے کر رہا ہے تو پھر وہ حفظ نہیں ہے وہ کھیل رہا ہے اس کے لئے ایکشن لیا جائے گا لیکن جو اچھا حفظ ہے پڑا ہوا ہے اور کبھی کبار اس سے بھول چک ہوتی ہے فسلن ہو جاتی ہے تو یہ عیو کی بات نہیں ہے حرم کے اماموں کو لکمہ لگتا ہی رہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ پرشتے ہیں ہاں وہاں پر دس دس لاکھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں ہو کے مدینہ تیبہ میں مسجد نبوئی میں وہاں کے امام ان کی بھی بڑی ذمہ داری ہے صرف وہ حرم میں موجود لوگ نہیں ہیں جو وہاں پر ہیں وہ تو لائف چل رہا ہوتا ہے دنیا بھروں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پتہ نہیں کتنا بڑا دماغ پر بوجھ رہتا ہے کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس کے باوجود بھی ان کو قرآن میں خطہ ہو جاتی کبھی آیت بھول گئے پیچھے سے دس لوگ بول دیتے ہیں لیکن اس کو آئیب نہیں بادشاہ نے دوسرے دن کہہ دیا امام صاحب کل سے مت پڑھانا ایسا نہیں ہوگا بلکہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ قرآن پاک کو انہوں نے غلط مار کے تو نہیں کیا کم از کم صحیح کرنے کے لئے چاہے دو بار یا تین بار لکمہ لینا پڑا لیکن آیت کو صحیح کر کے نماز کیا بلکہ ابھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا حرم کے ایک امام بہت پرانا امام ہے اور سورہ بقرہ شروع کی کیا ہے آپ لوگ قرآن حافظ نہیں ہیں لیکن اتنی ایک آیت یاد ہے آپ کو ہدلل اور وہ پچیس سال سے امام ہے لیکن وہ نماز میں بھول گئے اس آیت پہ ہدللالالمین پڑھنے لگا آئیب کی بات نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ کبھی سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جائے انسان ہے کبھی بھی فسل سکتا ہے میں نے ہمارے استاد سے ایک بات سنی تھی بچپن میں جنہوں نے مجھے حفظ کر آئے کہا کہ ایک باپ اور بیٹے تھے دونوں بڑے پک کے حافظ تھے باپ نے کہا مجھے قرآن پورا ایسا یاد ہے جیسے سورہ فاتحہ یاد ہے بیٹے نے کہا مجھے تو پورا قرآن ایسا یاد ہے جیسے کلو اللہ کا سورہ یاد ہے سورہ اخلاص کی طرح باپ نے کہا چلو سناو دیکھتا ہوں پھر کلو اللہ وہ احد کا سورہ چھوٹا سا ہے کوئی غلطی ہوتی نہیں اس میں تو اس طرح اگر تجھے پورا قرآن یاد ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی غلطی نہیں ہوگی کوئی خطہ ہی نہیں ہوگی میں سنتا ہوں بیٹے سے ایک ہی بیٹک میں پورا قرآن سننے لگے ہو اس نے شروع کیا بیٹے نے اور جب الحمدللہ لام میم سے چلتے 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 ہر پارہ ہر سورہ برابر برابر ایک مسٹیک نہیں ایک خطہ نہیں پورا قرآن ختم کے قریب آیا پورا قرآن ختم کے قریب آیا سورہ اخلاص میں پہنچا قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلَجْ وَلَمْ يُولَدْ کہا کہا باپ نے تو تو کہہ رہا تھا کہ پورا قرآن تجھے قُلْ هُوَ اللَّهُ کی طرح یاد ہے لیکن قُلْ هُوَ اللَّهُ ہی نہیں یاد ہے معافی طلب کی اور اس کے بعد باپ نے کہا کوئی یہ دعویٰ نہیں کرے گا کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھ لوں گا اس طرح سے پڑھ لوں گا اللہ کی توفیق سے جو جیسا چاہے پڑھ لیں اللہ جس کو جتنی خطاؤں سے محفوظ رکھے لیکن ہم معصوم نہیں ہیں ہاں کسی کو اللہ محفوظ کر دے تو یہ اس کی انائت ہے یہ اس کا کرم ہے اللہ کریم ہم سب کو قرآن کے ساتھ لگائے رکھے آج بڑی رات ہے میں مختصر آج کا ایک میسیج دے کر کہ میں فل کو سمیٹتا ہوں اس لیے کہ مجھے احباب کا حکم یہ آیا ہے کہ وقفہ دے کر کے بعد میں جیسے بڑی رات ہوتی ہے کیونکہ آج بھی سہری کا انتظام ہے مسجد کی طرف سے آج بھی سہری کا انتظام ہے کیونکہ ابھی اسی محفوظ کو میں لمبا چلایا تو اس میں بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے امام صاحب بھی ہیں حافظ صاحب بھی ہیں کیونکہ یہ محفوظ اگر لمبی ہوئی تو اب تین چار بچ جائیں گے بڑی عمر والے بھی ہیں وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے کہ فل سٹاپ کہاں آ رہا ہے اس کے لئے میں خود ہی ایک میسے دے کر کے فل سٹاپ کرتا ہوں ایک گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا اور آج ذکر بھی ہوگا آج انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کہ صلاة تسبیح بھی پڑیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد آج کی خصوصی دعا بھی کریں گے انشاءاللہ آج کا ایک پیغام یہ ہے میرا خصوصی پیغام کیونکہ لائف سارے لوگ دیکھ بھی رہوں گے امت کے لئے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لئے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لئے دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں آج سب کو پتا ہے دین اسلام کے دشمن دھناتے ہوئے پھر رہے ہیں کبھی حضور کو نشانہ بنائیں عزت کا کبھی اسلام کبھی قرآن کبھی خدا کی ذات یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں ان ساتھ چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا وہ ہماری باہجاب عفت معاب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاتکار کرنا اور پھر ان کو بے یاروں مددگار چھوڑ دینا ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں چالیس ہزار مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا چالیس ہزار کے قریب میرے عزیزوں قوم کے غیور افراد کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں لو جہاد کرتے ہیں اور اس کی آر میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں دو لاکھ روپیے دیے جائیں گے فلا فلا ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں اور بعض عفتہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالیجز میں جاؤ ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو فرینڈشپ سے شروعات کرو اور اس کے بعد دیرے دیرے ان بچیوں کو ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلا ہو ہماری بچیاں جذباتی ہیں لیکن میرے عزیزوں ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا والدین کی تربیت کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کہ رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں تمہیں جو پسند آئے جو باشرہ ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو جو تمہیں مسلمان پسند آئے ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بیجا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھیں یہ مخلوط تعلیم جو کمبوائنڈ ایڈوکیشن ہے آج مکس کو ایڈوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے لڑکوں کا لڑکیوں کا کولیجس میں گپیں لگانا دوستیاں کرنا اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے بالکل نارمل ہے تمہیں پتا نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم دوستی دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے ساری غلازت ہے نام کے لئے دوستی ہے یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کئی گپیں لگا رہے ہوں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرائنڈ ہیں یہ کیا چیز ہے ناؤزباللہ اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے آنکھی بھی بلا ہے دوسرے کیسی فرائنڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک نے ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا گناہ کرنے کی بات الگ ہے ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ اس نے ہاتھ پکڑی تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر ننانوے سانپ مسلط کیے جائیں جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر دس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں پردے کی پابندی ضروری تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کہ آج بے حیاء بچیوں کو رکھ کر انہیں آوارہ رکھا گیا کھلے عام چھوڑا گیا شہروں کا ماحول تو ہی ہے اب دیہاتوں میں بھی جو نقصاندے چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا تھی ٹیلیویزن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح قصر پوری کر دی تھی اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لئے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پاہے کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا ساپ کا کھیل دکھانے کے لئے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی محلو میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور ساپ کا کھیل دکھاتا تھا اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر گردن الگ کر کے دکھاتا تھا بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیا اب اکل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے حقیقت نہیں ہے اسی ایک طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویزن پر دکھائی جاتی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ان کا خود کا گھر نہیں پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں جھوٹی محبتیں ہیں اور دنیا نے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا جبکہ محبت ہی سکون نہیں کہتے محبت روح سے ہوتی ہے جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا وہ خواہشات نفسانیاں ہے آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پہر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ نظر رکھنے کے لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی مشرق و مغرب شمال و جنوب میں وہ تمہاری بہنیں بہنیں ہیں سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم انیس سال کی عمر میں عرب سے دس ہزار کا لشکر لے کر کہ ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لئے آج یہ فکر ہونی چاہیے آپ کے اندر تمہارے اندر بہت تیزی سے یہ سب معاملات پھیل جائیں کہ آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں پر اگر کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اگر ہمارا کوئی لڑکا فس گیا ہے یا فس آیا ہے یا جیسا بھی ہوا ہے لیکن شادی کی بات آتی ہے تو جتنے سنگی ہیں سنگٹن والے ساب آ کر کے واویلا مچاتے ہیں لو جہاد کر رہا ہے لو جہاد کر رہا ہے ایک ہندو لڑکی کو بھگا کر کے لے گیا اور مسلمان بنا رہا ہے اور یہ لو جہاد ہے لو جہاد ہے بلکل لو جہاد ہے لیکن جہاد میں لو ہے محبت ہے لیکن اس چھوڑی محبت کے لئے جہاد نہیں ہوتا جہاد اللہ کی محبت میں ہوتا ہے اور رسول کی محبت میں ہے انہوں نے تو جہاد اتنے بنا رکھے ہیں بہت جہاد ہے ہاں UPSC جہاد بھی آ گیا ہے بہت سارے اور IAS جہاد بھی آ گیا ہے اور اگر اور تھوڑے سے نیتا جیت جائیں تو نیتا جہاد بھی ہو جائے گا زیادہ مسلمان جیتنے لگ جائیں تو وہ اور اور ٹیچرز بہت سارے سیلیکٹ ہو کر کے آ گئے گورنمنٹ میں تو ٹیچرز جہاد بھی ہو گیا ابھی چند دنوں پہلے ہمارے ہمارے ایک قریبی ہیں ان کے متعلق میں سنا کہ انکم ٹیکس جہاد بھی ہے کہ بیچارے وہ انکم ٹیکس کے اچھے مائر ہیں وہ سیئے ہیں تو دوسرے کفار و مشرقین تانہ دینے لگے یہ جانا ٹیکس جہاد بھی لائے گا میں کہتا ہوں ان ظالموں کو جہاد جہاد اتنا یاد ہو گیا ہے کہ حقیقت میں جہاد ہو جائے گا ان کو ایسا لگتا ہے لیکن میں آپ سب کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنی بچیوں کی حفاظت پر توجہ دیں آج امت کا ایک بڑا مسئلہ ہے دل دکھتا ہے دل روتا ہے کئی ایسے گھر ہیں جہاں سے بچیاں بھاگ کر چلی گئیں تو یہ جھوٹی محبت کے نام پر جب گئیں اس وقت ہزار سمجھا جائے ان کے پلے نہیں پڑتا ان لڑکیوں کے یہ ماں باپ کو بھی ٹھوکر مارتی ہیں اپنے گھر والوں کو بھی ٹھوکرا دیتی ہیں اور ایک ایسے نوجوان کے پیچھے بھاگتی ہیں جس کو سال بھر پہلے سے جاننے لگی اٹھارہ بیس سال سے جس باپ نے خون پسینے کی کمائی سے پالا ہے اس کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں اور ان کا انجام بھی میں نے دیکھا ہے ایک دو نہیں وہ بہت ساری لڑکیوں کی ایک لسٹ ہے ان درندوں کے پیچھے بھاگ کر گئی تھی اور اس کے بعد ہوا کیا جہیز کے نام پر چلایا گیا مارا گیا گلا گھونٹ کر کے پھینک دیا گیا یا پھر اس کو ایسے ہی بیر یاروں مددگار چھوڑ دیا گیا ہوا کیا اب لڑکی کی حالت ایسی ہے کہ اپنی قوم میں بھی واپس نہیں آسکتی اور اس قوم نے اپنانے سے ویسی انکار کر رکھا تھا کتنی لڑکیاں ایسی ہیں آپ کو بتاؤ میں دلی گیا تھا ایک صاحب نے مجھ سے آ کر کہا تھا کئی ایسی مسلمان لڑکیاں ہیں جو شادی کے نام پر آئیں پیار محبت کے چکر میں فس کر شادی تو کر لیں لیکن وہ غائب ہوئی تو ان کا پتہ نہیں چلا اور کئی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو دبئی میں لے جا کر کے بیچا گیا ہے اور وہ توائف کے اڈے پر کام کر رہی ایک لڑکی نے بازابتہ حلفیہ بیان بھی بھی بھیجا تھا میرے پاس وایا کسی کے ذریعے سے کہ اس کے ماں باپ بھی اپنانے کو تیار نہیں تھے انہوں نے کہا تھا ہماری بیٹی مر گئی ہمارے لئے وہ دیندار گھرانہ تھا غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر گئی بہت سمجھایا گیا تھا لیکن اس درندے نے لے جا کر کے اور اس کے بعد میسج دیا لیکن واپس کسی طرح اپنے ملک پہنچی اپنے گھر تو نہیں جا سکی تنہا رہنے لگی کیوں اپنے فیوچر کو خراب کرتی ہیں یہ بچیاں یہ لڑکیاں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے فرمایا ہے زانی زنا کرنے والے مرد اور عورت کو سو کوڑے لگائے جائیں گے اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ الزانی لا انکی حوہ الا زانیتا اور مشرکتا و الزانیت لا انکی حوہ الا زانن اور مشرک و حر مدالک علی المؤمنی زنا کرنے والی عورت اور مشرک آدمی یہ کسی بھی زنا کرنے والی عورت اور مشرک کا عورت مصول مومن کے لئے جائز نہیں اس کو ویسا ہی آدمی چاہیے اور زنا کرنے والا مرد اور ایسا مشرک آدمی کسی عورت کے لئے نہیں ہے اللہ نے فرمایا مومنوں کے لئے حرام ہیں گے حر مدالک علی المؤمنین مومنوں کے لئے حرام ہیں اور ہماری بچیوں کو یہ کون بتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے یہ مولویانہ باتیں ہیں یہ دقیق باتیں ہیں دقیانوسی باتیں ہیں پچھلے زمانے کی باتیں ہیں میں یہ چاہتا ہوں نوجوانوں تمہاری بھی ایسی کمیٹیاں ہونی چاہیے کہ تم اپنی بچیوں کی حفاظت کے لئے الٹ ہو جاؤ کہ ہم بھی اپنی بچیوں کی رکشہ کریں گے اور حفاظت کریں گے انشاءاللہ اور جو بہک گئی ہے اس تک پہنچ کر کے یا تو اس کو اسلام کے مطالق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالق بتا کر کے واپس لانے کی کوشش کریں جہاں تک کوشش تم کر سکتے ہو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ میں گیا تھا چند دنوں قبل ایم پی میں ایک جبل پور علاقہ ہے وہاں کی کئی نوجوان ہیں بہت اچھا کام کرتے رہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ان نوجوانوں سے پورے شہر بھر میں یہ نوجوان اتنے ایکٹیو رہتے ہیں کہ کسی بھی گھر کی ایک بھی مسلمان بچی کو کسی غیر مرد کے ساتھ اگر دیکھ بھی لیں کچھ کرتے ہیں سمجھا بجھا کر کے ان کے گھر تک پہنچا دینا اور اسلام کی اچھائیاں ان کے سامنے رکھنا ایک دو نہیں دسیوں بچیوں نے توبہ کیا اور اپنے گھر پر موجود ہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہونا چاہیے یہ آج ایک دو سے نہیں ہوگا سارے علماء بھی اویرنس لائیں اور عوام بھی اور نوجوان بھی سوشل میڈیا سے بھی آپ لوگوں کے درمیان اور لڑکیوں کے درمیان کہ تمہارا فیوچر خطرے میں ہے کیونکہ اب وہ پیار محبت کے چونچلے نہیں جو کالیج میں ہو جایا کرتے تھے اب تو بازابتہ یہاں پر پلاننگ کے ساتھ انعام کے ساتھ درندوں کو چھوڑا جا رہا ہے کتنی سنگٹنیں ایسی ہیں جو خفیہ طور پر میٹنگ کر کے ٹریننگ دے رہی ہیں نوجوانوں کو سٹیپ بے سٹیپ کہ ایک مسلمان لڑکی کو لانے کے لیے تمہیں پہلے کیا کرنا چاہیے کس طرح سے دوستی کرنا چاہیے کالیجز میں داخلہ لو ٹیوشن میں جاؤ سوشل میڈیا پہ ریکویسٹ بوجو فرینٹ کی اس کے بعد پھر ان سے چیٹنگ اس طرح سے کرو پھر ان کو اپنی مجبوری بتا اور پھر دل کھول کر کے رکھو محبت میں دیوانی ہو جائے اس کے بعد لے آ جاؤ سال بھر کا پروسس ہوگا اور اس پر ان کو سال بھر ایک لڑکی کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا ہے ایک مرد دس دس لڑکیوں کے ساتھ لگایا جائے اور وہ یہی سب حرکتیں کرتا رہے گا اور اپنے گرو گھنٹالوں سے پیسہ بھی لیتا رہے گا اور جب ایک دو لڑکیاں اس کے جال میں پھس جائیں ان کو لے جائے گا اللہ کی پناہ ان کی عزت لوٹ کر کے ان کو کسی بھی طرح سے آوارہ چھوڑ دیا جائے گا آپ اس قوم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں جن کے بھید بھاو اتنا ہے چھوچ ہاتھ اتنا ہے اپنے ہی دھرم کے دوسرے برادری کا وہ تو نکال شادی نہیں کرتے کیا یہ بات نہیں ہے ایک ہی دھرم کے ہیں لیکن برادری آلک ہے مجھے بتاؤ کوئی برہمن لڑکا کسی دھلت لڑکی سے شادی کر کے دکھائے پوری کمیونیوٹی والے اس کو نکال دیتے ہیں بھاگا دیتے ہیں ارے راجستان وغیرہ میں تو جلا کر مار دیتے ہیں شادی ایسی اگر دوسری برادری میں کر لیا تو ہمارا ایک ٹیکسی ڈرور ہے بھاگا بھاگا پھر رہا ہوا تھا وہ بتا رہا تھا ہم سے کہ ہم نے دوسری برادری میں شادی کر لی ہے اور اب ہمارا گاؤں جانا محال ہے impossible ہے ناممکن ہے مجھے بھی ماریں گے اور میری بیوی کو بھی ماریں گے اجمیر میں رہ رہا ہے یہ تمام میں اس قوم کی بات بتا رہا ہوں جو دوسری برادری کی لڑکی کو پسند نہیں کرتے چاہے وہ ایک ہی دھرم کے ہوں چاہے جائے کہ وہ مسلمان بچی کو پسند کریں گے کبھی وہ مسلمان لڑکے کو اپنائیں گے ان لڑکیوں کو کیا ہو گیا جو اس طرح سے بھاگ رہی ہیں یا جا رہی ہیں اللہ کی پناہ درو اے میری بچیوں تمہاری پرورشت تو اس نام پر تمہارے ماں باپ نے کی ہے کہ کل قیامت کے دن یہ سیدہ کائنات فاطمہ تو زہرہ کی جماعت میں جنت میں جائے گی تیرا نام تو کنیز فاطمہ رکھا گیا ہے تجھے رسول اللہ کی بیٹی کے ساتھ اٹھایا جانا ہے قیامت کے دن کہاں ان غلیز لوگوں کے چکر میں تم دین بھی بیچ رہی ہو ماں باپ کو بھی ٹھوکر مار رہی ہو قوم کو بھی بدنام کر رہی ہو اپنے مذہب کو بھی اس طرح کلنک لگا کر کے جارے ایک لڑکی کو میں کہتا ہوں تمہارے کندھوں پر عزت کئی لوگوں کی ہے یہ مت سمجھنا کہ خالی تمہارا دل ہے جسے چاہے تم چلی جائے نہیں تمہارے کندھوں پر تمہارے ماں باپ کی بھی عزت ہے تمہارے بھائیوں کی عزت ہے تمہارے خاندان کی عزت ہے تیرے دین کی عزت ہے تیرے محلے کی عزت ہے جب تو بھاگ کر چلی جائے نہ جانے کتنوں کی عزت کا قتل کر کے جاتی ہے مجھے پتا ہے آندرہ پردیش میں امراوتی ایک علاقہ ہے وہاں سے ایک حافظ صاحب نے ہمارے پاس آئے تھے ان کے گھر کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ ایک مندر میں جا کر شادی رچائی بھائی حافظ قرآن ہے باپ مسجد کا متولی ہے ایسا ہوا کہ چند دنوں کے بعد باپ کوما میں چلا گیا کبھی مسجد آئی نہیں سکا صدمے میں مفتلا ہوا اور بھائی جو حافظ قرآن تھا وہ اپنے علاقے میں نہیں دور دراز دوڑتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی بھی مسجد میں امامت نہیں کر پاتا لوگ مجھے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کی بہن ہے وہاں گئی ہے میں نے تو گناہ نہیں کیا میں نے تو غلطی نہیں کی مجھے اس وقت رونا آ گیا تھا کہ ایک لڑکی کا اٹھایا ہوا قدم کتنوں کی زندگی کو داگدار کر دیتا ہے ان کا کیا قصور ہے اس ماں باپ کا جو سر اٹھا کر جی نہیں سکتے لوگوں کے سامنے چار لوگوں میں بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رکھتی اگر ایسی حرکت کرتی ہے لڑکی لیکن وہ خوش نصیب لڑکیاں وہ خوش نصیب لڑکیاں ہیں جنہوں نے عزت کی پہرداری کی اپنے گھر میں تو دیکھنا ذرا جس دن تمہاری ڈولی سج کر کے جاتی ہے شادی کے دن تیرا باپ ہسی میں بھی روتا ہے اور غم میں بھی روتا ہے خوشی میں بھی رو رہا ہوتا ہے سینہ چوڑا ہو جاتا ہے بیٹی کو رخصت کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے عزت کے ساتھ اپنے گھر سے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے میرے عزیزو اس باپ کی عزتیں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ وہ چاند کو دیکھ کر ہسنے لگ جائے جس کی بیٹی عزت کے ساتھ گھر سے گئی ہے اور زندگی بھر وہ تجھے بیٹا بیٹا بیٹی بیٹی کرتا ہی رہ جاتا ہے کیا کیا ناز نہیں اٹھاتا جانے کے بعد بھی ہو گئی ہے تو دوسرے شوہر کی لیکن باوجود اس کے خیر خیریت پشتا ہی رہتا ہے اور اگر بچے کے ولادت کے دن آگئے باپ تھوڑ کر جا کر لاتا ہے پہلے بچے کی ولادت میرے گھر میں ہو جائے حالانکہ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں اب شوہر کی ذمہ داری ہے جتنے بچے ہوں گے سب شوہر دیکھے گا لیکن ماں اور باپ اس وقت اتنے اتاولے ہوتے ہیں بیٹی کو تین مینا پہلے لے آئے ہر گھی روٹی کھلائیں اس کو اچھی غزائیں کھلائیں اس کو کتنی دیکھ بال کتنے ناز اٹھاتا ہے باپ کتنے ناز اٹھاتا ہے اپنی بیٹی کے مجھے افسوس ہوتا ہے یہ بیٹیاں جب ایسے بوڑے ماں باپ کو ٹھوکر مار کر کے جاتی ہیں عزت بیج کر کے جاتی ہیں شرم کرو میرے عزیزوں اپنی بچیوں کے اندر اسلامی تعلیمات لاؤ ان کو محفلوں سے جوڑے رکھو ان کو دین سے وابستہ رکھو انشاءاللہ العزیز تم اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو گے اللہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں ڈالے گا بس میرا یہی آج کا یہ میسج ہے اللہ کریم ہمارے گھروں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے آج ختم قرآن کی برکت سے مولا تعالی ہماری بچیوں کو مرتد اور کافر ہونے سے محفوظ فرمائے رب قدیر اس رمضان المبارکہ کی برکت سے ہماری بچیوں کی عفت اور عزت کو محفوظ و معمون فرمائے ان کی طرف اٹھنے والی ہر بری نگاہ کو تُو خاک میں ملا دے اے اللہ ان ظالم کافروں کی جتنی بھی بدنیتیاں ہیں اور جتنی بھی مولا ان کی سازشیں ہیں سب کو تُو خاک میں ملا دے اسلام و سنیت کا بول بالا فرما کفر و شرک اور دشمنوں کا مو کالا فرما اے قدیر و جببار خدا ہماری بیٹیاں مائیں بہنیں بہویں بیویاں ہم نے سب تیرے حوالے کر دیا ان کی عزتوں کی حفاظت مولا اب تیرے ذمہ میں ہے تو اپنی شان کے مطابق ہماری بچیوں کی عزت فرما اے رب قدیر ہماری دعاوں کو حضور کے نالے ان کے صدق قبول و مقبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ